ہم بڑی عجیب قوم نہیں کیسی کیسی حرکتیں ہم کرتے ہیں کیسے کیسے عجیب و غریب کام ہیں ہمارے نو پارکنگ کے این سامنے ہمارے ہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے تمباکو نوشی مزرے صحت ہے یہ لکھ کر اور اس کا اشتہار لگا کر سگرٹ کی ڈبی بیچتے ہیں کروڑ اور پے کی حفاظت کے لیے ہمارے بینک پندرہ ہزار پہ مہانہ تنخواہ پر گارڈ رکھتے ہیں عجیب قوم ہیں ہاں انپڑ قوم کے لیے ٹینکر پہ بچاؤ کی ہدایات ہمارے ہاں انگریزی میں لکھی جاتی ہیں یعنی ٹینکروں پر ہائیلی انفلمیبل لکھا جاتا ہے اسی طرح موٹر وے پر ہدایات اور خبردار کرنے والے جملے بھی انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اب عام ڈرائیور کو کیا پتا کہ سپیڈ تھریلز بٹ کلز اور بیٹر لیٹ دن نیور کا کیا مطلب ہے عجیب قوم ہیں ہم ہم سڑک پہلے بناتے ہیں پھر اسے کھود کر بجلی گیس کی لائنیں بچاتے ہیں پاگلو تمہیں پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کل کو یہاں بجلی گیس سیورج کی بھی ضرورت پڑھنی ہے دارالحکومت اسلام آباد کے اردگرد کئی نئی بستیاں آباد ہوتی رہیں اور انتظامیاں سوئی رہی جب بنی گالا شاہ اللہ دیتا اور بارا کو وغیرہ اچھی طرح آباد ہو جاتے ہیں تو انتظامیاں جاگ جاتی ہیں اور تب تک ان علاقوں کو ریگولرائز کرنا مجبوری بن جاتی ہے کہ اچھے خاصے لوگ وہاں آباد ہو چکے ہوتے ہیں وہ خدا کے بندو پہلے ہی ٹاؤن پلاننگ کر کے قوائدو زوابت وضع کر دو تو گلیوں سڑکوں کا کوئی ناک نقشہ تو صحیح نکل آئے عجیب قوم ہیں ہم مسجدوں سے بجلی کے بل میں ٹی وی لائسنس کی فیس بھی وصول کرتے ہیں اور ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان عجیب قوم ہیں ہم حادثات میں مرنے اور جلنے والوں کے ورسہ کو کروڑوں بانٹ دیں گے مگر حادثات کی روک تھام سزاو جزا اور ایمرجنسی سے نمٹنے پر ٹکہ خرچ نہیں کریں گے خود کرزے پہ کرزے لیتے رہیں گے اور عوام کو بجت سکیموں کی ترگیب دیتے رہیں گے عید الفطر، عید الزہا، ربی الاول، گیارمی، شادی بیا سب اسلامی چاند دیکھ کر مناتے ہیں اور عیسوی سال کے آغاز پر اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسائی بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہوں گے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود عجیب لوگ ہیں ہم مایوں، مہندی، شادی بیا سب میں عملی طور پر ہندوستان کی پیروی اور پھر بیٹی کی رخستی پر قرآن کا سایا کرتے ہیں کیا ہی دوغلاپن ہے عجیب لوگ ہیں ہم جمہوریت سے تنگ آ کر مارشاللہ چاہتے ہیں اور مارشاللہ آ جائے تو ہمیں جمہوریت کی بڑی یاد آتی ہے عجیب لوگ ہیں ہم ہم سے کوئی پوچھے تو سب سے پیاری جگہ مکہ اور مدینہ لیکن کوشش ساری عمر ہم انگلنڈ اور امریکہ میں جانے اور وہاں بسنے کی کرتے ہیں عجیب قوم ہیں ہم کوئی توہینِ رسالت کا سوچے بھی تو ہم خودکش بمبار بننے کو بھی تیار ہوں گے لیکن دوسری طرف اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر خود عمل نہیں کرتے مجال ہے جو ہم جھوٹ، غیبت، دھوکہ بازی، خیانت، تاثبات اور فرقہ بندی سے باز آ جائیں گویا امتی باعث سے رسوائیے پیغمبر ہیں عجیب قوم ہیں ہم یو ایس ایڈ، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے پیسے لے کر اپنا نظام چلاتے ہیں اور نعرے امریکہ مردہ بار کے لگاتے ہیں عجیب قوم ہیں ہم تھوڑی تک تو ہم امریکہ، انگلینڈ اور عالمی استعمار کی غلامی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر بھی یومِ آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں یعنی ہمیں پتا ہی نہیں کہ عالمی اشرافیہ ستر سالوں سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہم پر حکمرانی کر رہی ہے عجیب قوم ہیں ہم انگریز نے ہمیں غلام بنائے رکھا ذہنی غلامی سے ہماری نسلے برباد کر دیں اور ہم آج تک اس کی زبان لباس اور تہذیب کو سینے سے لگائے بیٹے ہیں اور اس کو آلہ و برتر اور خود کو اس کے مقابلے میں کم تر سمجھتے ہیں عجیب قوم ہیں ہم اردو کے نفاظ کی بات کرتے ہیں اور اس کا اعلان بھی انگریزی میں کرتے ہیں عجیب قوم ہیں ہم صفائی کو ہم نصف ایمان قرار دیتے ہیں اور آپ ذرا ہمارے پبلک ٹوائلٹس دیکھ لیں عجیب قوم ہیں ہم اپنی ہی ریاست پر ہمارے یقین کا یہ حال ہے کہ پولیو پلانے والی ٹیم سے ہم اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں عجیب قوم ہیں ہم ہم پوری دیوار پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھتے ہیں یہاں لکھنا منع ہے عجیب قوم ہیں ہم کرونا ویکسین ہم اپنے شہریوں کو زبردستی لگاتے ہیں اور پھر جو کارڈ ہم اپنے شہری کو دیتے ہیں اس پر لکھ دیتے ہیں کہ اس کے نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں عجیب قوم ہیں ہم ہر شاخت پہ اللو بیٹا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا انہی گزارشارت کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی